بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم ناظرین کرام آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر یا بنیان پر مچھر یا جون کا خون لگ جائے تو کیا اس حالت میں نماز ہو جائے گی یا نماز ادا نہیں ہوگی تو سوال واقعی اہم ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسے دیکھے بھی جاتے ہیں کہ ان کے کپڑوں کے اوپر مچھر کے مرنے کے داغ لگے ہوتے ہیں اور مچھر کا جائے وہ خون لگا ہوتا ہے اسی طرح مکھی اگر کپڑوں میں مر جائے یا انسان لیٹ رہا ہو اور جسم کے نیچے مکھی یا مچھر یا جون وغیرہ کوئی آ کر مر جائے اگر وہ خون اس کے کپڑوں پر یا بنیان وغیرہ پر لگ جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو دیکھئے دو طرح کے جانور ہوتے ہیں کچھ وہ جن کے اندر بہنے کی مقدار خون موجود ہوتا ہے اور کچھ وہ جن کے اندر بہنے کی مقدار خون موجود نہیں ہوتا بہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے اس کو کوئی ضرب شدید لگائے گئی یا زخم لگایا گیا یا اس کو کوئی کٹ لگا تو اس میں سے اتنا خون نکلے کہ وہ بہ جائے اور کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں یا ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بہنے کی مقدار خون نہیں ہوتا تو اب ایسے اگر کیڑے مکوڑے ہیں جن کے اندر بہنے کی مقدار خون نہیں ہوتا تو اگر وہ مر جائے اور ان کا خون جسم پر یا کپڑوں پر یا بنیان وغیرہ پر لگ جائے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی یعنی جو صورتحال پوچھی گئی ہے کہ اگر مچھر یا مکھی یا جون کا خون کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس صورت میں نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ حضرت عباب حسن عدی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ مکھی مچھر اور پسو کے خون میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے مطلب یہ کہ اگر مچھر یا مکھی کا خون لگ جاتا تو آپ اس کو نباق قرار نہیں دیتے تھے اور اس کے علاوہ فتاوہ شامی اور فتاوہ عالمگیری کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اگر پسو یا مچھر یا مکھی کا خون کپڑوں پر یا بنیان وغیرہ پر لگ جائے تو اس کو نباق نہیں کہیں گے اور صاحب بہار شریعت نے یہ لکھا ہے کہ مچھر کا خون اگر کپڑوں وغیرہ پر لگ جائے تو اس کو نباق قرار نہیں دے گے اور اس حالت میں اگر کوئی نماز بڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی